موسیقی خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام گواہی ٹیلویجن کے پروگرام آج کی گواہی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں دنیا اس وقت خوف و حراس کا شکار ہے اور اس کا سبب کرونا وائرس ہے ایک ایسا وائرس جس نے دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز کو میڈیسنز کو ایجادات کو بالکل ناکام کر کے رکھ دیا ہے کوئی دوائی کوئی ٹیکنالوجی اب تک آج تک کرونا وائرس کے علاج کو دریافت نہیں کر سکی اور تقریباً اس وقت دو لاکھ بیاسی ہزار نو سو انتالیس لوگ جو ہے وہ دنیا بھر میں اس محلق وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً ان میں گیارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگ جو ہے وہ لکمہ اجل بن چکے ہیں اور پاکستان میں بھی اس وائرس کو جو ہے اس کا بڑا سگنفیکنٹ اثر ہے پانس سو چونتیس افراد اب تک اس عارضے میں مبتلا ہیں اور تین اموات ہو چکی ہیں چند ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ریکاورڈ ہو گئے ہیں لیکن پانس سو اٹھارا کیس اس وقت بھی پورے ملک میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے عارضے میں مبتلا ہیں یہ انتہائی محلق اور خطرناک وائرس ہے جو انسانی جانوں کو نگلتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں اس کے لیے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے اور سائنس دان اور بڑی ٹیکنالوجیز اس پر لگی ہوئی ہیں کسی طور سے اس کا حل تلاش کیا جائے لیکن آج تک ان دنوں میں یہ جو چند ہفتے ہیں ان میں موت پوری دنیا میں جو ہے انسانی جانوں کو نگلتی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی اور بلخصوص ہمارے صوبہ سندھ میں اور شہر کراچی میں بھی اس کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یقیناً اماندار ہوتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا اور تنبیہ کرتا ہے کہ جو دانا شخص ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے یقیناً خدا کے کلام کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر اس کے بڑے اقتامات کیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر انسانی جانوں کے زیاہ کو بچانے کے لیے بڑی تدابیر کی جا رہی ہیں اور ہم نے سمجھا اور یہ ضروری سمجھا کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو اسٹوریو میں بلائیں جو کہ ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے اس بات کی آگاہی دے سکیں کہ کرونا وائرس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے کرونا وائرس در ایک ایسا مرض ہے جو ایک دوسرے سے لگ رہا ہے اور ہائی فیور خانسنا یا سانس میں تکلیف اس کی ابتدائی نشانیاں ہیں کہ اس طرح سے کرونا وائرس کسی شخص پر اپنے اثر کو شروع کرتا ہے لیکن اس کے بچاؤ کے بھی اقدامات ہیں اور حکومتی سطح پر بالخصوص صوبہ سندھ کی حکومت نے اس کے لیے بڑا دلیرانہ قدم اٹھایا اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے اور ان تمام باتوں پر آج ہم بات کریں گے ہمارے نہائیتی محترم ہمارے عزیز جو کہ صوبہ سندھ کی اسیمبلی میں مسیح قوم کی آواز ہیں ہماری نمائندگی کرتے ہیں میمبر آف دی پروینشل اسیمبلی ہیں بہت سارے دیگر اداروں میں اور مختلف کمیٹیز میں خدا انہیں مسیح قوم کی آواز بنا کر استعمال کر رہا ہے اور جب کرونا وائرس کا یہ جو ہے وہ حملہ یا اس کا جو اثر ہے ہمارے ملک پر بھی آیا ہمارے صوبے میں آیا تو انہوں نے دیگر وزراء کے ساتھ مل کر بڑا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا اور اسی لیے ہم نے سمجھا کہ ہم آج ان کو یہاں پر ریکویسٹ کر کے بلائیں تاکہ ہم آج کرونا وائرس کی حکومتی سطح پر روک تھام کے لیے کس طور سے یہ کی جا رہی ہے اور یہ بہتر ہو سکتی ہے ہم اس پر بات کریں سوائیے آج کا اپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں میمبر آف دا پروینشل اسیمبلی ایم پی اے جناب انتھنی نبیز صاحب کے ساتھ سر میں بہت شک گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی امرجنسی صورتحال میں جب صوبے میں کائنڈ آف ایک بڑی امرجنسی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آپ نے اپنا وقت نکالا میں بہت شک گزار ہوں اور یقیناً میں نے چند ایک باتیں کرونا وائرس کے بارے میں کی ہیں لیکن ہمارے صوبہ سندھ کی حکومت نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بڑے دلیرانہ قدم اٹھائے سکولوں کا بند کیا جانا اور بہت سارے ایسے سٹرونگ قدم اٹھائے جو قابل تعریف ہیں حکومتی سطح پر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ آپ کر رہے ہیں لوگ بہت خوف زدہ ہیں پینک ہیں چرچ میں ہوں یا آٹ آف چرچ ہوں ایوری بڑی اس پینک کچھ ضرور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کی روک تھام کے لیے یا کس طرح یہ پھیل رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں بہت شکریہ صرف راہ صاحب اور شکریہ گوائی ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ اس اہم ترین جو اس وقت نہ صرف کراچی سینز پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ یہ پوری جو ہے عالم انسانیت جو ہے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ایک سو اسی کے قریب ممالک جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہیں اور اس ایک موزی جو ہے وہ جو وائرس ہے اس سے جنگ میں جو ہے وہ مسروف عمل ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات پہلے بتاتا ہوں کہ دیکھیں جس تیزی کے ساتھ یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے ہم اس سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں پندرہ مارچ کو یہاں پر جو پاکستان میں جو کیسز کی تعداد تھی وہ فورٹی تھری تھی پندرہ مارچ پندرہ مارچ کو فورٹی تھری سولہ مارچ کو یہ نائنٹی سیبن ہوئی سترہ مارچ کو ون سیبنٹی تھری ہوئی واو اٹھارہ مارچ کو تین سو ایک مریض جو تھے ان میں کرونا وائرس پوزیٹیف ملا اٹھارہ داری کو اٹھارہ کو انیس کو یہ تعداد فور فیپٹی ون یعنی چار سو اکاون اور بیس مارچ کو یہ پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے پانچ سو چونتی سے میرے حال اب تک کی اب آپ اس کا پرسنٹیج نکال کے دیکھیں کہ پندرہ تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک پانچ دنوں میں یہ کوئی آٹھ سو پرسنٹ جو ہے یہ تعداد انکریز بڑھ گئی ہے یہ اتنی چیزی کے ساتھ پھیلنا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے حکومت سندھ جو ہے وہ اپنے سندھ کے باسیوں سے کہہ رہی ہے وفاق سے یہ دردمندانہ اپیل کر رہی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کریں اگر آپ نے لوگ ڈاؤن نہ کیا تو ان پانچ دنوں میں جو میں نے آپ کو ایک پرسنٹیج بتائی ہے کہ آٹھ سو پرسنٹ بڑھا ہے خدا نہ کرے کہ یہ پانچ سو کا آٹھ سو پرسنٹ میں گالے آئندہ آنے والے پانچ دنوں میں ہم آٹھ ہزار سے زیادہ انکریز کر جائیں گے اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کل وزیراعال صاحب نے ایک بڑی دردمندانہ اپیل کی سندھ کے شہریوں سے کہ برائے کرو آپ کچھ نہ کریں آپ اپنے آپ کو ان تین دنوں میں اپنے گھروں تک محدود کریں گے بلکل ٹھیک سٹے ہوم سٹے سٹے بلکل صحیح آپ گھر میں رہیں گے نہ صرف آپ محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی فیملی محفوظ رہے گے بلکل صحیح آپ کی نہ صرف فیملی محفوظ ہوگی آپ کے دوست احباب رشتے دار اور وہ حلقہ احباب جن سے آپ روزمرہ کی بنیاد پر آپ کے ریلیشننگ ہوتے ہیں ایک قرب کا آپ کا رشتہ ہوتا ہے اس قربت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے زیادہ دیر تک قائم رہے وہ محفوظ رہے تو اس قربت کو کم کریں ختم کریں زیادہ دیر کے لیے نہیں لیکن کم از کم تین دن کے لیے کیجئے اگر آپ نے کل کی نیوز میں دیکھا ہوگا تو سندھ میں سیونٹی ایٹ پیشنٹ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھا اور ان میں یہ ریزلٹ نیگٹیب آیا بلکل ٹھیک ریکاورڈ ہو گیا وہ دیکھیں ابھی تک جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ابھی تک پوری دنیا میں میڈیکل سائنس بہت موڈرن ہو چکی ہے بلکل سیکھ اس کی کوئی میڈیسن جو ہے ابھی تک اجاد نہیں ہو سکی بلکل سچ بار صرف ایک ہی ریمیڈی کا طریقہ ہے کہ آپ سوشل ڈیسٹنس میں آ جائیں آپ فاصلہ جو ہے اس کو کم رکھیں بلکل سیئے میل میں آپ کم رکھیں دیکھیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں جی جی اس میں بھی کم از کم جو ہے دھائی سے تین فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے بہت یا دوسرے لفظوں میں ایک میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے بلکل سیئے دوسری بات جو دوسری اعتیار اس میں جو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں پرہیز نہیں بلکہ ان دنوں میں بلکل اجتناب بڑھتے ہیں اور اسے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کی عزت نہیں کر رہے ہیں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں دیکھیں دنیا بر میں گریٹنگز کے مختلف طریقے ہیں مختلف طریقے ہیں بلکل سیئے گا اب ہمارے ہاں جو اگر ہم سندھ کی ثقافت کو دیکھتے ہیں جی جی تو ہمارے ہاں دنیا میں سب سے خوبصورت ترین طریقہ جو گریٹنگ کا ہے یہ دوسروں سے ملنے کا ہے اور دنیا میں اس جیسا آجزی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ جھوڑ کر آپ دوسروں کو گریٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک دنیا میں اس طرح کا کوئی آجزانہ طریقہ نہیں ہے بلکل صحیح یہ ہاتھ ملانا ہمارا کلچر نہیں ہے آپ اپنے کلچر پر واپس ہیں بلکل ٹھیک اگر آپ دنیا میں دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں تو آپ منگولین جو ہے قوم ان کو دیکھ لیتے ہیں جی جی وہ ہمیشہ جھک کے سلام کرتے ہیں وہ ہاتھ ملا کے سلام دعا نہیں کرتی بلکل ٹھیک تو آپ مطلب اگر کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو تو نہ صرف آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور اس میں کہیں پر یہ تاثر نہیں ہے کہ میں ان کی عزت میں ان کی تقریم میں ان کے تقدس میں کہیں خدا نخواستہ کوئی گساخی کر رہا ہوں بلکل صحیح ایسا نہیں ہے بلکہ جب میں ہاتھ جوڑ کر کسی کو سلام کرتا ہوں تو میں دوسروں کو اس بنسبت جب میں ہاتھ جوڑ کر گریٹ کرتا ہوں تو میں زیادہ ان کو عزت دیتا ہوں اور اپنے آپ کو زیادہ عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہوں بلکہ صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں اس ٹرانسمیشن کو جو ہاتھ ملانے سے وائرس کی ہو رہی ہے میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے جتنے لوگ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک بڑی تعدادہ اپنے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں وائرس کے شکار وہ لوگ ہیں جو بیرونے ملک سفر کر کے آئے آئے اور یہاں پر ہمارے پاکستانی پاکستانی شہریت ہیں جب یہاں پہنچے تو بیرونے ملک میں انہوں نے جو وقت گزارا تھا اس وجہ سے متاثر ہو کر ان میں وائرس ہوا اور وہاں آئے تو یہاں پھیل گیا لیکن فیفٹی ون اکاون کیسز کراچی میں کل تک ایسے ریپورٹ ہوئے ہیں جن کی کوئی سفر کی جو ہے وہ ہسٹری نہیں ہے انہوں نے سفر ہی نہیں کیا ہوا اور وہ اسی طریقے سے ایک شخص سے دوسرے سیکش میں ٹرانسمنٹ ہوا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر اس وائرس کا متاثر شخص ہوں تو مجھ سے میرے کسی پیارے کو میرے کسی دوست کو میرے عزیز کو میرے فیملی میں سے کسی کو وہ شفٹ ہوا ہے وہ صرف مسافہ کرنے سے ساتھ بیٹھنے سے اور ڈسٹنس کم رکھنے سے کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرے جو مو سے جو بریدنگ کی وجہ سے جو وائرس جو ہے وہ آب تک پہنچتا ہے بالکل صحیح تو وہ آپ اس کو انٹیکٹ اگر کر لیتے ہیں تو وہ وہاں سے ایک یہ ہوتا ہے اور یہ ایک مختلف جو ہے نا وہ جو ریسرچرز ہیں میں آپ کی آپ کے اجازت سے کہوں گا کہ وہ جیسے سر نے بتایا کہ ایک کامل لوگ ایسے ہیں جن کو یہ وائرس جو ہے وہ ان کا سفری ہسٹی نہیں تھی کہ انہوں نے لگ گیا تین گھنٹے تک یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ائر میں اس کا اثر رہتا ہے جب ہم کسی ایسے شخص سے ملیں پھر کوپر پر اس کا اثر جو ہے وہ چار گھنٹے تک رہتا ہے پھر جو کارڈ بورڈ ہے اگر کوئی شخص جو کرونا کا افیکٹڈ ہو اور کارڈ بورڈ کو وہ ہاتھ لگائے اور آپ وہاں چھو کر اس سے انہیل کر جائیں تو آپ بھی اس کے متاثر ہوں گے وہ چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے پھر سٹینلس سٹیل پر جو کرونا وائرس کا اثر ہے وہ دو سے تین دن تک رہتا ہے اور پولیتھن پلاسٹک کا جو ہے وہ اثر تین دن تک رہتا ہے سو اگر آپ نے جیسے کہا اگر آپ سوشل ڈسٹنس کم کریں گے اور کوئی شخص جس نے اسے چھوہا ہو اگر آپ اسی چیزوں کو چھوہیں گے تو آپ اس وائرس کو ٹرنسمنٹ کریں گے اپنی زندگی میں تو یہ آپ نے کہا ایک اور خاص بات جو ہے بہت سارے اقدامات جو ہے وکومت سندھ نے کیے سکول بند کیے پارکش بند کیے اجتماد بند کیے عبادت گاہوں پر بھی جو ہے وہ رسٹکشن لگائی دوریشن پر یا کسی طرح پر تو جو یہ تمام پابندیاں ہیں ان میں کس حد تک جو ہے وہ آپ نے ان ٹارگٹس کو اچیف کیا یا اس کا فائدہ ہوا سکولوں میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے کچھ ماں باپ اس بات پر ناراض بھی تھے لیکن انڈ آف دے ریزلٹ اور سب چیزیں کچھ ایسی ہوئیں کہ بچوں کے سکول نہیں ہیں ان کے اگزیمز ہونے والے ہیں کس طرح سے آپ ان باتوں کو آج لوگوں سے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ سب لوگوں کی بہتری کے لیوہ کچھ تھوڑا سپریز ان سٹیپس کے بارے میں دیکھیں سر فراز صاحب بات یہ ہے کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے بلکل ایبسلوٹلی زندگی ہوگی تو اگزیمز بھی ہو جائیں گے بکی بات ہے زندگی ہوگی تو ساری چیز ہو جائیں گے بلکل دیکھیں حکومت سندھ نے جس دن 26 فربریری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا اسی دن جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر وزیراعالہ سندھ نے اس کے اور یہ بات میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں ضرور اکنالج کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ حکومت سندھ نے جتنے دلیرانہ قدم اٹھائے بالمقابل ہماری فیڈرل یا دوسری پرونچل گورنمنٹ کے وہ قابل تعریف ہیں اور میں یقیناً اس بات کے لیے شکہ دار ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب کا اور دیگر ہم جو ہے وہ ایم پی اے انتھنی نوید کے ساتھ جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر اسی اہم نکتے پر ہم بات کریں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں سر سے یہ بات پوچھ رہا تھا کہ سکولز بند ہو گئے لوگوں کے مختلف پوائنٹ ایوز تھے کچھ کا خیال تھا کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اتنا زیادہ یہ آٹ بریک ہو گیا کرونا وائرس کے آج شاید لوگوں کا رویہ کچھ تبدیل ہے سر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سکول جب بند ہوئے تو ایکزیمز بھی تھے کچھ ماں باپ اس کے بارے میں ان کی فرق آرہا تھی فرق خیال تھا کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اتنے سارے ڈیسیجن اجتماعات پارک مذہبی جو عبادت گاہیں تھیں ان کے بارے میں بھی کچھ رسٹرکشنز کی بات ہوئی کچھ اس کے بارے میں ذرا حکومت کی پالیسی کی اشیراشنی رہنے دیکھیں سفرائے سب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی اپنے گفتگو میں اس بات کو تذکرہ کیا کہ یہ ایک متاثرہ شخص سے دوسرا متاثرہ شخص میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے ملکو ٹھیک اور جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے ملکو ٹھیک اور اس میں دوسری بات جو اس چند ہفتوں میں جو پوری دنیا جس لپیٹ میں آئی ہے اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان افراد کو یہ بہت جلدی متاثر کرتا ہے جن کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اچھے اس میں وہ دو ایسے طبقات آتے ہیں جو جن کی عمر یا جو بہت کم ہوتی ہیں یا جن کی عمر جو ہے وہ ساٹھ پچاس پچپن سے وہ کلس ہوتے ہیں جہاں پر ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھیں سکولز ایک ایسا ایک میڈیم تھا کہ جہاں پر ہر گھر کا بچہ جو ہے وہاں پر جاتا ہے بلکل ٹھیک اور ایک سے زائد بچے گھروں میں جاتے ہیں ہمارے یہاں مدد تین یا چار بچوں کی ایوری جو ہوتی ہے تین یا چار کی ایوری جو ہوتی ہے جو مختلف سکولز میں پڑھتے ہیں وہاں پر یہ بلکل نہیں پتا کہ کون سا بچہ کس فیملی سے ہے آیا وہ وائرس کا متاثر ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر یہ چیزیں ملٹیپلائن ہونے کا یہ ہائی رسک پہ تھا بلکل ٹھیک درہی ہے سیکیرلی یہ وہ ایج فیکٹر تھا جہاں پر امیون سسٹم جو ہے وہ اپنے گروت کے اس پیلٹ میں ہوتا ہے اور وہ متاثر ہونے کے جو ہے وہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے بلکل ٹھیک اچھا سکولز بند کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کی سپریڈنگ کو یہاں پر سٹاپ کیا جائے لیکن بدقسمت جیسی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس پاک کو سمجھے نہیں سکے وہ سمجھے کہ شاید چھوٹیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے عزیز رشتہ داروں پکنک پارٹیز میں مصروف ہو گئے بلکل صحیح جس سے اس کی سپریڈنگ کو جو ہے آپ جو مقصد بنیادی طور حکومت سنجھ اس کو دوسری بات پارکس پر فوری چور پر پابندی لگائی گی جیمز پر پابندی لگائی گی کیونکہ ایک جیم میں ایک مشین پر ایک وقت میں دس سے بارہ افراد جو ہے وہ ایکسسائز کر رہے ہیں اور مقلیف شفٹے ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسویشن کا جو پراسس ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام ایسی ایکٹیوٹیز قربت میں ہو وہاں پر سوشل ریلیشننگ ہو ہاتھ ملانا ہو قریب میں بیٹھ کے گفتگو کرنا ہو اٹھنا بیٹھنا ہو چیزیں ٹچ ہو رہی ہو وہاں پر ٹرانسویشن بہت زیادہ ہوتی تھی بلکل صحیح اور اسی لیے بار بار یہ حکومت وقت جو ہے سندھ حکومت جو ہے بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ جب بھی بیٹھیں ایک فاصلے کے ساتھ بیٹھیں کم از کم دو سے ڈھائی فوٹ کا فاصلہ رکھیں میکسیمم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے سے پریز کریں اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اگر کسی بھی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے بھی آپ کو کہیں پر مسافہ کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دن میں کم از کم ایک گھنٹے میں ایک دفعہ بارہ سے بیٹھ سیکنڈ کے لیے سابون سے اپنے ہاتھ کو ضرور ساف کریں بلکہ ٹھیک یہ اس کی احتیاطی تدابیر یہ احتیاطی تدابیر کو آپ صرف ایک لائن میں اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا تو آپ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں بڑا سیریس الیٹ ہے اور اس کا صرف سر یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹرز کا بھی تجزیہ یہی ہے مشورہ یہی ہے کہ ضرور اپنے ہاتھ دھویں ان کا خیال لگتے ہیں اور اگر آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں یا نہیں انہیں اپنے مو پر نہ ٹچ کریں تاکہ جراسیم آپ کے مو میں نہ جائے سر ایک بات جو بڑی خاص بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر اس کی تشویش ہے سوال ہیں جب ہم کرتے ہیں عبادت گاہوں کی بات اوکے مے بھول گیا تھا یہ بات ہاں جی کہ عبادت گاہیں جو ہیں جی جی بالخصوص گرجہ گھر میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگ جمع نہ ہوں یا اس پر حکومت سندھ کی طرف سے خاص طور پر کیا کوئی پابندی آئد ہے یا احتیاطی طور پر آپ بحیثیت عمامی نمائندے ہوتے ہوئے ہم نے مختلف جو ہمارے بشپ صاحبان ہیں ان کے پوائنٹ آویوز ان کے اعلانات بھی سنیں کس طور سے انہوں نے زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ فیصلے کیے لیکن آپ کی بالخصوص پہلے آپ حکومت کی انڈسٹینڈنگ بتائیں اور پھر آپ اپنی بھی ایک مسیح قوم کا فرزند ہوتے ہوئے اپنا پوائنٹ آویو بھی شیئر کریں بہت شکریہ میں آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن میں وہ سکپ کر گیا اس کو دیکھیں میں نے اب تک کی ہماری جتنے بھی گفت کو ہوئی ہے اس میں یہی بات جو ہے ہم نے باور کرنے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ سوشل گیجنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکو صحیح ہے سوشل ریلیشنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکو ٹھیک ہے آپ اس کو سوشل ڈسٹنس نہ سمجھیں ٹھیک ہے نا یہ ڈسٹنس نہیں ہے یہ سماجی فاصلہ نہیں ہے یہ ایک اتیاطی فاصلہ بلکو ٹھیک ہم اس کو سماجی فاصلہ نہیں کہتے ہیں ہم اتیاطی فاصلہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے پیاروں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتیاطی طور پر یہ ڈسٹنس جو ہے رکھنا پڑے گا اب دیکھیں عبادت گہوں میں یہ قطن یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی عبادت کھانے جو ہے وہ بند کرنے کی بات کرنا ہے دیکھیں بات یہ ہے اگر ہم کوریا میں کرونا وائرس کی اس ساری جو سپریڈنگ کی موومنٹ کو جب سٹڈی کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں تو کوریا گورنمنٹ کے مطابق یہ ایک خاتون سے پھیلا اور وہ خاتون چرچ میں گئی وہ متاثرہ تھی ٹھیک ہے وہ جب ایک ہفتے گئی تو وہ بہت ساری جو اس کی کانگریگیشن کے لوگ تھے ان سے ملی تو وہ ملٹیپلائی ہوا اب وہ لوگ جن سے ملے وہ فردر ملٹیپلائی ہوا اگلے ہفتے وہ پھر دوبارہ چرچ میں آئیں وہ اور لوگوں سے ملی اور ملٹیپلائی ہوا دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر کسی شخص میں داخل ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے اثرات نہیں آتے اس کے فوری طور پر اثرات سامنے نہیں آتے یہ چودہ دن لیتا ہے اپنے سائنس سمٹمز کی ظاہر کرنے کے لئے اور اس وقت ایک تو یہ آپ کا امیون سسٹم کو کلیپس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ نہیں کہ چودہ دن میں یہ کتنے افراد کو آپ جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں میں ایک اور اگزمپل یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دو سے تین دن پہلے کراچی میں ایک کیس جو ہے وہ ریکاور ہوا اس کی تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے یا اس کا جو قوزز تھے وہ ایسے تھے کہ ایک خاتون بیرون مرک سے آئی نازم آباد میں اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھر میں شادی میں اور وہ انفیکٹڈ تھی وہ متاثرہ تھی کرونا وائرس کا اب کسی کو نہیں پتا تھا اس خاتون کو بھی نہیں پتا تھا اور وہ ان سے جیسے ہمارا ایک رسم و رواج ہے کلچر ہے وہ شادی کی تقریبات میں شریک ہوئیں اور تین دن پہلے پتا چلا کہ جس گھر میں وہ آئیں تھی ان خاتون سمیت پوری فیملی بارہ افراد میں کرونا وائرس پوزیٹیو ملا ہے کراچی میں ایک ہی خاندان میں ایک ہی خاندان میں تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کے وجہ سے ہم ایک اتیاطی فاصلے کی بات کر رہے ہیں عبادت گاہ میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے میل ملا پر رکھتے ہیں آپ کرید بیٹھے ہوتے ہیں ہماری عبادت ایسی ہوتی ہے کہ ہم پرجوش انداز میں پرجوش انداز میں جب خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہمارا گلہ بھی کھلتا ہے آواز بھی با آوازیں بلند کرتے ہیں جس میں بریدنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیسٹنس بہت کم ہوتا ہے تو اس میں بہت چانسیز ہیں کہ وائرس کی ٹرانسمیشن ہو سکے ہیں اس لیے سندھ حکومت نے بڑی مودمانہ گزارش کی ہے نہایت اختصار کے ساتھ گزارش کی ہے کہ آپ عبادتی جو اجتماع ہیں ان سے چند دن کے لیے تھوڑا سا آپ پرہیس کریں پرہیس کریں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا جی نہ کریں اگر کریں گے تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم یہ اس اپیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچائیں خدا میرے دل کو جانتا ہے خدا میری نیت کو جانتا ہے اور خدا میرے عمل کو بھی جانتا ہے اور خدا ایک اس چیز کا متاج نہیں ہے کہ ایک چار دیواروں کی بیلڈنگ ہو کہ جس کے اندر خدا کی حضوری ہو اور میں خدا کی پرسش کر سکو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک منٹ کے لیے اگر آپ ایک میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں اگر آپ پڑھ کے میرے لیے آپ کے لیے اور ان تمام ناظرین کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ سایہ نبی کی کتاب چھبیس باب بیسویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے یا بلی اسرائیل کو اس وقت کیا میسیج دیا جائے میں ضرور آپ کے لیے پڑھتا ہوں ناظرین یہ سایہ نبی کا صحیفہ ہے اس کا چھبیس باب اور اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہے اے میرے لوگو اپنے خلوت خانے میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غزب تل نہ جائے آمین اب یہ دیکھیں نا خلوت خانے اردو کا مشکل لفظ ہے خلوت خانے خلا سے خلوت بلکل صحیح اب آج کل جو ہم میڈیا پہ بہت زیادہ وہ سن رہے ہیں ورڈ کورنٹائن کورنٹین اب کورنٹائن کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیجئے تو اس کا مطلب ہے الگ تلگ یعنی خلوت بلکل صحیح بلکل صحیح خلوت میں اب ہم کہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہیں پر یہ نہیں سنتے کہ خلوت خانے میں خدا کی حضوری نہیں ہے میں میں کوئی بہت بڑا کوئی مذہبی عالم نہیں لیکن میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی اجازت سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور ایڈ کیجئے گا میں دو تین دن سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی لمبی ایک ڈیبیڈ دیکھ رہا ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ برے کے خون میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرنے اور برے کے خون کے نشان لگائیں لیکن میں مجھے تسیح کیجئے گا کہ جس واقعہ کا ذکر جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی برے کا خون اپنے دروازوں پہ لگا دیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ خون کا نشان لگا کر اپنے گھر کے اندر موجود رہیں گھر کے اندر گھر کے اندر موجود رہیں یہ دوسری بات ہے کہ یہ نہیں کہ گھر نشان لگا کر آپ باہر چلے جائیں بلکہ اندر اس لیے کہ اس وقت بھی ایک عذاب تھا ہر شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہے گا اپنے خاندان کے رہے گا یہی سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ سٹے ہوم سٹے سے آپ اگر خدا کے برے کے خون میں چھپنا چاہتے ہیں تو یہ میری اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے بلکل سچ بات ہے لیکن حکم یہ چھا کہ خون کا نشان لگائیں اور اپنے فیملی کے ساتھ خلوت خانے میں بلکل صحیح بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے ایک چیز جو میں ضرور آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں یقیناً اس بات کا ہمیں تربیہ دیتا ہے کہ ہمیں خبردار رہنا ہے ہمیں ہوشیار رہنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دانا شخص ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے یقیناً ہمارے پاس بہت سارے ریفرنسز ہیں کہ ہم نادانی کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں بنا کر فیصلے کر سکتے ہیں لیکن دانائی یہ ہے کہ ہم اس وقت اس اس نویت کو بھاپیں دانائی کا فیصلہ کریں اپنے لوگوں یا کلیسیاں کی زندگیوں سے کھلوار نہ کریں چند دنوں کے لیے احتیاطی احتیاط کے سبب سے اس فاصلے کو قائم کریں سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر میں رہیں ایک جمع ایک جگہ جمع ہونے سے ہم جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے باز رہیں تاکہ یہ کرونا وارث مزید نہ پھیلے ابھی سر نے بتایا پندرہ مارچ کو صرف ترتالیس لوگوں سے یہ شروع ہوا تھا اور بیس مارچ تک یہ پانس سو چونتیس لوگوں کو متاثر کر چکا ہے بڑی تیزی سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے سر میں چاہتا ہوں کوئی کلوزنگ مارک اس وقت تمہارے بہت سارے کرشن نون کرشن بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایک احتیاطی تدابیر جو ان کی لائف کو سیف کر سکے اور آپ کہیں کہ آپ کرونا سے بچ جائیں آپ پلیز وہ کہیں اور کیونکہ ہمارے پاس جائے وہ وقت نہیں لیکن میں چاہتا ہوں ضرور وہ کہیں دیکھیں میں صرف سمپل ایک بات ہی چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھیں محفوظ رہیں گے اپنے ہاتھوں کو بار بار دویں اس سے پہلے کہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گھر میں رہیں گھر میں رہنا آئی سیو میں رہنے سے بہتر ہے یہ بات نہ صرف خود سمجھے اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو سمجھائیں یقین جانئے ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم سب مل کر کرونا سے جنگ لڑ سکتے ہیں اور فتح ہماری ہوگی ایبسلوٹلی یہ بات سچ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ طاقت اس مسئلے کا حل نہیں ہے ٹیکنالوجی اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت احتیاطی تدابیر ہی ہمیں بچا سکتی ہیں امریکہ جیسے ملک میں انیس ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہیں تین سو اکانوے لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے سو میں آپ کو یہ کہوں گا کرونا وارس کے لیے احتیاط کریں اپنے ہاتھ دویں جو اسے سر نے کہا تھوڑا فیصلہ جو ہے زندگی سے ہاتھ دونے سے بہتر ہے اپنا بہت خیال رکھیں ضرور ہمیں نمبروں پر فون کریں تاکہ ہم کسی بھی طور سے آپ کی معاونت کر سکیں گاڈ بلیس یو آل گاڈ بلیس پاکستان موسیقی موسیقی